اسلام علیکم اسلام علیکم ایر کلاس فورر ایر میرٹدینر ц ڈیک ایر بکس آف نیو میرٹ کاؤنڈاون اینڈ اوپن پیج نمبر سکسٹین پیج نمبر سکسٹین پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پڑھنا ہے کہ چار آپریشن اب آپریشن کیا ہوتا ہے آپریشن اب پلس ہم کرتے ہیں دو نمبر کو تو یہ آپریشن ہے ہم دو نمبر کو مائلس کرتے ہیں تو وہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے کس کا subtraction کا ہم دو numbers کو divide کرتے ہیں تو وہ operation ہوتا ہے کس کا division کا multiply کرتے ہیں تو وہ بھی ایک operation ہوتا ہے کس کا multiplication کا اب ہم نے ایک single time single operation use کرنا سیکھا ہے فار اگزیمپل ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے 5 plus 8 تو ہم فوراں سے کہہ دیتے ہیں 13 کیونکہ ہمیں کیا ہے ایک single time single operation use کرنا آتا ہے کیونکہ اب ہم نے صرف وہاں پہ addition operation use کیا ہے تو اب ہم next پڑھیں گے کہ ایک time میں اگر ہمارے پاس دو یا تین یا چار operation اکٹھے آجائیں تو ہم ان کو کیسے perform کریں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس بچوں یہ ایک rule ہے وہ کہتے ہیں when there are two operations جب ہمارے پاس دو operation اکٹھے آجائیں کون کون سے plus and minus کے اور اگر ہمارے پاس دو اور operation جیسا کہ multiply and divide کے اکٹھے آجائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو left side سے solve کرنا start کرنا ہے ہم نے ان پر working کہاں سے start کرنا ہے left side سے اگر آپ نیچے example میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اب اچھو example کی طرف آتے ہیں وہ کہتے ہیں 12 minus 5 plus 8 اب میں نے کیا کہا ہے left side اگر left side سے دیکھا جائے تو یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے پہلے 12 minus 5 تو 12 میں سے 5 minus کریں گے ہم نے left side اب دیکھیں ادھر plus بھی پڑا ہے plus اور minus کو compare کریں تو minus left side پہ ہے plus right side پہ تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے minus کرنا ہے تو فرسٹ ہم کیا کریں گے سبٹریکٹ کریں گے تو 12 میں سے 5 کو ہم نے سبٹریکٹ کیا کیا آ گیا 7 اور پھر ہم نے کیا کیا add کر دیا آگے ایک اور example پہ یہ 3 plus 4 minus 2 پہلے ہم نے کیا کرنا ہے left side سے addition ہے تو اب ہم نے addition کر دینا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا پہلے plus یا minus ہم نے پہلے plus کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ left side سے کیا ہے left side سے جو بھی ہوگا ہم نے وہی perform کرنا ہے اب example number 3 پہ آ جائیں تو 18 divide 2 multiply 3 تو اب دیکھیں left side پہ پہلے division ہے تو ہم نے 2 کو divide کرنا ہے 18 پہ 2 اور table 18 پہ 9 time جاتا ہے پھر 9 کو کیا کیا 3 سے multiply کیا 27 آ گیا اوکے بچو یہ rule 1 ہو گیا اب ہم rule 2 پہ ہاتے ہیں rule 2 ہمارے پاس ہے when there are 2 multiply with plus or minus اب میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ جب دو آپریشن اکٹھے آ جائیں پلاس اور مائنس اکٹھے آ جائیں division and multiplication اکٹھے آ جائیں تو ہم نے left side سے start کرنا ہے جب پلاس اور division اکٹھے آ جائیں یا subtraction اور multiplication اکٹھے آ جائیں تو rule change ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمارے پاس rule ہے rule number 2 when there are 2 multiply with plus اور subtract multiplication کا آپریشن آتا ہے اور کس کے ساتھ addition کے ساتھ یا subtraction کے ساتھ یا division کا آپریشن آتا ہے کس کے ساتھ addition کے ساتھ اور more than two آپریشن then we use dimas rule اب وہ کہتے ہیں کہ جب دو آپریشن سے زیادہ آ جائیں اور ایسے آ جائیں تو ہم نے کیا use کرنا ہے dimas rule اب dimas rule کیا ہوتا ہے بچو dimas rule یہ چار ورڈ ہیں یہ چار ورڈ میں جو ڈی ہے یہ کس کو stand کرتا ہے divide کو کس کو divide کو m stand for multiply a stand for addition and s stand for subtraction یعنی کہ پھر ہم نے اس rule کو فالو کرنا ہے ان چار یا تین آپریشن میں سب سے پہلے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ divide پہ پہ پڑھا ہے پھر ہم نے left right کے چکر میں نہیں پڑھنا ہم نے دیکھنا ہے divide درست سب سے پہلے پہلے ہم نے divide کر دینا ہے دیکھیں بچو example ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ 10 plus 9 multiply by 5 now multiplication and addition we have what do do we have to do multiply we have 9 5 45 then what do we have 55 5 plus 10 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 55 یہ ہم نے according to demas rule کیا اگر دوسری example دیکھیں تو division and subtraction ہے تو demas rule میں سب سے پہلے division ہوتی ہے تو ہم نے یہاں division کرنی ہے اور پھر answer آئے division کا سبٹریک کرنا یہ ایسے ہی آگے question exercise 1 d multiply by 5 اور پھر minus کے بعد ہمارے پاس جو assemble ہے یعنی جو number ہے وہ نہیں دیا گیا اب 4 5 0 20 اب ہم پتہ ہے کہ 4 کو 5 سے multiply کریں گے اب ایک ہمارے پاس دو operation ہے ایک multiply کا ہے پہلے پہلے دی black میں اور ایک minus کا تو پہلے ہم نے زائر سی بات multiply کرنا ہے تو اگر 4 کو 5 سے multiply کریں تو اس میں سے کیا subtract ہوگا کہ ہمارے پاس 12 آئے گا تو 4 5 20 20 میں 8 subtract ہوگا تو ہمارے پاس 12 تو یہاں پہ 20 black میں کیا آئے گا 12 آئے گا اب next step addition subtraction اور multiplication 3 operation ہے تو ہم نے کیا use کرنا ہے demas rule سب سے پہلے پہلے کیا ہوتے یہ division وہ تو ادھر ہے نہیں پھر ہوتی ہے multiplication میں 4 2 سے multiply ہوگا کیا آئے گا 8 پیچھے بچ جائے گا ہمارے پاس 8 پھر آئے گا 8 minus 5 plus 9 اب ہمارے پاس کیا ہوگی multiplication ہوگی اب ہمارے پاس ہوگی addition 9 اور 5 کتنے ہوگی 14 14 میں 8 minus کریں گے تو کیا آئے 6 یہ ہمارے پاس ہو گیا اب next ہمارے پاس ملٹیپلائے ہوتا ہے آنسر میں وہی نمبر آتا ہے 1 کیسے ملٹیپلائے ہوگا 10 سے تو C میں ہمارے پاس کیا آئے گا 10 C کا ہمارے پاس آنسر کیا ہے 10 اب next ہمارے پاس D 8 plus 1 minus 6 minus 5 اب ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس subtraction اور کیا کرنا ہے minus 6 اور minus 5 ہمارے پاس کیا ہوں گے add ہوں گے دو نمبر کے ساتھ جب minus sign آ جائے تو وہ دونوں add ہوتے ہیں یعنی minus 5 اور minus 6 ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے 11 کیا ہو جائے گا 11 6 5 11 اور 11 minus 11 کریں گے یہ دیکھیں نا یہ ہمارے پاس 8 plus 1 پھر آ جائے گا minus 11 کیونکہ یہ دیکھیں یہ دونوں کے ساتھ minus ہے جب دو نمبر کے ساتھ minus آتا ہے تو وہ نمبر ہوتا add لیکن اس کے ساتھ کیا آتا ہے یہ rules ہیں یہ بھی آپ کو پڑھیں گے اس کو تو 1 minus 11 کیا ہو جائے گا یہاں تو اب دیکھیں 6 minus 5 کتنا ہو جاتا ہے 6 minus 5 ہمارے پاس کیا ہوگا 1 اور minus 1 اور یہ ہمارے پاس نہیں یہ ویسی ہوگا جیسے میں نے آپ پہلے بتایا اب e بھی آجائیں e ہمارے پاس 6 plus minus 8 is equal to 0 6 plus یہاں پہ 8 minus 6 plus 2 8 اب آتے ہیں state whether the following are true اور false 1 plus یہ تھوڑا سا blur ہے تو آپ اس کو خود سے solve کر لینا b پہ آجاتے ہیں 4 5 20 تو ہم multiplication اور subtraction ہے ہمیں پتے کہ یہاں پہ کیا آئے گا 20 آئے گا اور 20 میں سے 3 minus کر تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 17 تو یہ یہاں پہ انہوں نے answer دیا ہے 8 تو یہ دوسرے ہو گیا cross 49 7 پہ divide 7 time اور 7 اور 10 17 تیسرے والا c والا part ہوگا ٹک اب next ہے ہمارے پاس d 54 minus 4 multiply by 10 اب یہ بھی کیا ہے یہاں پہ تھوڑا raise دوا ہو ہے تو آپ نے اس 3 سب سے پہلے پہلے تو ہمارے پاس multiplication ہوگی devian ہے نہیں تو demand 3 2 6 اور 6 plus 4 10 اور 10 میں سے 3 minus کریں تو یہاں پہ 7 لیکن 9 کہا تو یہ last والا بھی ہمارے پاس کیا ہوگا cross ہوگا last والا question number 3 select the correct answer from the given option یہ آپ solve کرنے کرنے آج آپ اس ویڈیو میں اتنا کافی ہے انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں ہم کو اس نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے اوکے بچوں اللہ حافظ